اسلام میں ہوں ڈاکٹر سینج عوید اور آپ دیکھ رہے ہیں دیوائٹ مینفیسٹو آج کے وی لاغ میں آپ کو عمران خان کی سپرین کورٹ میں بیشی کا حوال تو بتائیں گے لیکن ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلبار ہونے جا رہا ہے میں دیوائٹ مینفیسٹو کے توسط سے مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ٹیکسس آپ کو انویڈ کرنے ہوں گے آپ کو انویڈن دینی ہوگی آپ کو ٹیکسس ختم کرنے ہوں گے فی الحال کچھ عرصے کے لیے آپ کو ٹیکس ریلیف دینا ہوگا کمپلیٹ زیرو ٹیکس کرنا ہوگا ٹیکس ہالیڈے دینا ہوگا یعنی زراد اور دوسرا ہاؤزنگ سیکٹر لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اور ری امیجننگ پاکستان والوں کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ پاکستان کا بچا کھچا جو ہے وہ نظام بھی برباد کر دینا چاہتے ہیں وہ لوگوں کو ڈسپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کسانوں کو ڈسپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں ایک ہی تو ایریا رہ گئے جہاں پہ ہمیں غلہ ملتا ہے ہمیں کھانے کو ملتا ہے اس ایریا کے اوپر بھی جو یہ ہاتھ مار رہے ہیں آپ کیوں نہیں لگاتے ویلٹ ٹیکس بڑے فیڈلز کے اوپر آپ ویلٹ ٹیکس لگائیے آپ چھوٹے سمال ہولڈرز کی جان چھوڑ دیجئے آپ کی زراد سے منسلک ٹیکس ٹائل سیکٹر کو بھی سبسیدی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو دینا ہے اور اس کے ساتھ ہاؤزنگ سیکٹر کو بھی بڑھنا ہے آپ پاکستان کی بڑھوتی نہیں چاہتے آپ پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے چنانچہ آپ آئی ایم اف کے غلام بنیں آپ کا رہا سا کم از کم کچھ نہ بھی ہوا دانہ تو ملتا ہے گندم تو ملتی ہے پیڑ تو بھرتا ہے لیکن آپ کو چھیننا چاہتے ہیں بہرحال اس کو میں آگے ڈسکس کروں گا اپنے معیشت کے چپٹر پہ جب میں آؤں گا لیکن اس سے پہلے میں جو ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں خان صاحب کی اس سے آغاز کرتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں کہ امران خان کی حاضری کو کیوں لائف ٹے لکاس نہیں کیا گیا اس کے علاوہ آپ کو ادریہ کے خلاف کی جانے والی پریس کانفرنس پر آنے والے رد عمل کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سے دو ججز ہیں جن کی اس معاملے پر سخت تلخ کلامی ہوگی آج کے وی لاغ میں آئی ایم ایف کے نئی فنمائش پر بھی بات کریں گے اور بتائیں گے کہ کیسے آئی ایم ایف کے ایک کے بعد ایک مطالبہ کر رہا ہے اور ہماری چور حکومت چور حکومت چور حکومت ان کی ہر بات مانتی جا رہی ہے پہلے آج کے دادتی کاروائی پر بات کرتے ہیں اور یہاں سے پہلے ایک اور جگہ ذکر بھی کرنا لازم سمجھتا ہوں ایک نیا میکزین آرہا ہے سی ایو ٹائمز کے نام سے اس پر میں نے اورنگ زیب صاحب کے نام پر بہت زیادہ کرٹیسزم کی تھی اور کچھ احوال کیونکہ وہ نئے آئے تھے اور ابھی وہ انہوں نے پوزیشن سنبھالی بھی نہیں تھی تو کچھ میں نے صرف ان کا بیک گراؤنڈ لکھا تھا اور اس بیک گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ میں نے سخت کرٹیسزم تو نہیں لیکن آگے آنے والے کچھ جو پرڈکشن ان کلکولیشنز تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ وہ پاکستان کی معیشت کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوں گے لیکن ہر جگہ انفلنس کی وجہ سے ہر جگہ یہ فنڈز اور فی ایڈز کی چکر کے اندر جو ہے وہ ہر آدمی کرپٹ ہو چکا ہے ایبسلوٹلی کرپٹ ہو چکا ہے تو انہوں نے میرا صرف وہ پورشن لیا جس کے اندر اورنگ زیب کی تاریخ تھی اور تاریخ بھی انہوں نے امنڈ کی ان کے ساتھ تو میں جو بات کروں گا سکر ہوں گا لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر ادارہ صرف صرف چڑھتے سورج کا بجاری بن جائے گا اور آپ لوگ بھی صرف پیسہ کمانے کے چکر میں لگے رہیں گے تو اصل اور حق اور سچ بات کون کرے گا پاکستان کی عوام کی زبان کون بنے گا اسی طریقے سے کوئی ادارہ کوئی انسٹیوشن بھی ٹھیک نہیں ہوگا ہر آدمی اپنا سچ بول رہا ہے حامد میر کا بھی ایک اپنا سچ ہے اسی طریقے سے ہر آدمی کا الگ الگ سچ ہو گیا جو اس کو سوٹ کرتا ہے وہ سچ اس کا سچ ہے باقی سب جھوٹ ہے اور ہر ایسی بات جو بار بار بتائی جائے کہی جائے وہ جھوٹ بات بھی سچ بن جاتی ہے یہ ایک نارمل پرسپشن کا طریقہ ہے پرسپشن بیلڈ کرنے کا طریقہ ہے پہلے آج کی ادارہ کی کاروائی پر بات کرتے ہیں عمران خان آج نیاب ترامیم کیس میں دو سو پچاسی دن بعد ایک تصویر کے ذریعے منظر عام پر آئے عمران خان آج نیاب جل سے ویڈیو لنک پر سپرین کورٹ میں ایک مقدمے میں تقریباً دھائی گھنٹے تک براہ راست شریک رہے تاہم انہیں بات کرنے کا موقع نہیں مل سکتا گزستہ سماعت پر جب عدالت نے عمران خان کی حاضری کو یقینی بنانے کا حکم جاری کیا تھا تو کچھ ہلکوں کا کہنا تھا کہ یہ سماعت کچھ دیگر مقدمات کی طرح ٹیلی ویجن پر براہ راست دکھائے جائے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا قاضی فائزی صاحب کے اندر اتنا دم نہیں ہے آگ لگوانی تھی اس نے وہ پہلے ہی اپنی عزت کو بچا کے پھرتا ہے وہ کس طریقے سے چل سکتا تھا خان کو وہ آوڈیو پر چلا کر یا اس کی تصویر کو یا اس کی سیشن کو لائف کرتا ہے یہ لائف صرف وصرف وہاں کرتا ہے جہاں پہ تماش بھی نہیں کرنی یہ تماش بھی نہیں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے جہاں آج اس کو سامنے آنا تھا اور جہاں روبرو آنا تھا آج آتا عمران خان کے سامنے تو اور پوری قوم کے سامنے پھر اپنا حشر بھی دیکھتا اور نشر بھی اور نشر جو ہونا تھا پھر نشر کے ساتھ جو حشر ہوتا وہ دیکھ لیتا خیر ایک تصویر تو ان سے سنبھالی نہیں گئی پورا خان کیسے سنبھال ہوگے پھر جو تم لوگ کرنا چاہتے ہو وہی کروگے نا عمران خان اس مقدمے کی کاروائی کے دوران بات کر کے ایک مرتبہ پھر اپنا کوئی پیغام پہنچانے میں کامیاب ہوں گے یہ ایسا ان کا خیال تھا مگر ایسا نہیں ہوا تاہم سامنے کے دوران دو موقع پر ان کی ذکر ضرور آیا پہلی مرتبہ تب جب سامنے کے آغاز میں چیٹ جیسس نے وفاقی حکومت کے وکیل کو ہدایت کی کہ وہ دلائر دیتے وقت آواز اونچی رکھیں تاکہ کیس کی ریسپونڈنٹ عمران خان ویڈیو لنک پر ان کو سن سکیں اکریٹ ہونے کی کوشش کر رہے تھے لیکن صرف آواز تک رہے اور دوسری مرتبہ سامنے کے اختتام پر جب چیٹ جیسس خاجہ حارس سے پوچھا آپ اگری سامنے کے موقع پر کہیں جا تو نہیں رہے تو جیسس اتر من اللہ نے اس موقع پر کہا کہ مقدمہ کے ریسپونڈنٹ عمران خان تو اڈیالہ سے کہیں نہیں جا سکتے آج پانچ رکنین لارجر منچ نے جب مقدمہ کی سامنے کا آغاز کیا تو کمرہ عدالت تحریک انصاف کے رہنماؤں وکلا اور صحافیوں سے بھرا ہوا تھا سامنے کے آغاز کے ساتھ ہی کمرہ عدالت میں لگی دو سکرینز پر عمران خان کو اڈیالہ جل سے براہ راست دکھایا گیا ان کا جسم حسب معمول چست دکھائی دے رہا تھا تاہاں وہ دوران سامنے کے ساتھ کافی مسترب نظر آئے وہ کچھ دیر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آرام کرتے بھی نظر آئے اور ایک دو مرتبہ اپنے ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کر ہلکی سی ورزش بھی کی اس دوران کمرہ عدالت سے ان کی تصویر وائرل ہو گئی اور عدالت نے اس پر انکوائیڈی کا حکم دے دیا وجہ یہ ہے کہ ایک تصویر حضم نہیں ہو گئی وہ کیسے ان کو بولنے دیا جائے گا اس سے ان کے عصاب دیکھ لیجئے کہ اس قدر خوف ہے اس قدر خوف ہے تو اس خوف کے اندر تو وہ خان صاحب کی جو گاڈ فوربیٹ جان بھی لے سکتے یہ وہی خوف ہے جنرلز جاوالحق پہ دیکھا تھا یہ وہی خوف ہے جب جنرلز چشتی کے وہ دیکھا گیا تھا یہ وہی خوف ہے بلکل وہی خوف ہے سمات کے دولانے ایک موقع پر اس وقت دلچسپ حال پیدا ہو گئی جب ایک وکیر خود سے راستن پر آ گئے عصیز جسٹس کو بتایا کہ عدالت کی کاروائی براہراس نشر نہیں ہو رہی اس وقت جسٹس نے انہیں کہا کہ دلائل چل رہے ہیں آپ اپنے نشست پر جا کر بیٹھ جائیں جس پر وہ وکیل یہ کہہ کر واپس سے لے گئے کہ وہ یہ بات صرف اس کی آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا تھا بہلالا جنان خان کو لائف نہ دکھانے پر ان کی بہن علیمہ خان نے عدالت جانے کا اعلان کیا ہے دوسری جانب عدلیہ سے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ عدلیہ کے خلاف کل اور آج کی جانے والی ایک کے بعد ایک حکومتی پریس کانفرنس نے معاملات کو بہت حد تک کشیدہ کر دیا بڑا گندہ کھیل کھیل رہے ہیں غلیص ترین فیصل وادہ زلیر ترین فیصل وادہ حکیر ترین فیصل وادہ یعنی آپ یہ گارد رکھیں میں عالی ملٹری پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے تمام کور کمانڈرز کو کہتا ہوں کہ اپنے چیف کو خدا رہا سنجھائیں اور آئی ایس آئی کے لوگوں کو یہ پیغام بھیجوائیں کہ فیصل وادہ اور مصطفیٰ کمال کو خرید کر جو آپ بات کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں آپ اس سے لڑائی بڑھا رہے ہیں یہ غلط طریقہ کار ہے یہ بہت غلط طریقہ کار ہے ان کا تو کچھ نہیں جائے گا تو ان کی تو اوقات کوئی نہیں لیکن انسٹیوشن کی عزت کا اس طرح کھلوار نہ کریں ان کو اپنا سپوکس پرسن نہ بنائیں یہی بات اگر آپ نے کرنی ہے تو انسٹیوشن کے مصبوط پلیٹ فرم سے ڈائریکٹ کر لیں لیکن اگر انڈائریکٹ ان کے ہاتھوں میں آپ نے اپنا سپوکس پرسن ان کو بنانا ہے تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا فیصل بارڈا کی پریس کانفرنس اور آج کل یعنی کل فیصل بارڈا کی پریس کانفرنس اور آج مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس اس معاملے کو مزید بڑھا دیا ہے فیصل بارڈا نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ سیاست دان اگر دوری شہریت نہیں رکھ سکتا تو جج کے سے دوری شہریت کا ساتھ بیٹھتے ہیں ساتھ ان کا کہنا تھا کہ میری پگڑی اچھالی گئی تمہاری یہ پگڑی کہاں ہے تمہاری عزت کہاں ہے تمہاری ناک کہاں ہے تمہاری اوقات کیا ہے تم ہو کون تمہاری دولت کہاں ہے تمہاری دولت آئی کہاں سے ہے تم ہو کس کی اور کیسے آئے تھے nobody knows nobody knows your ancestry even اب ان کی پگڑیوں کا فوٹبال بناوں گا how dare you to use this language against anyone anyone عدریہ تو بڑی دور کی بات زبان چاہیے ایسی قد چاہیے اس کے لئے آپ تو بونے قسم کے سیاستدان بھی نہیں ہیں آپ تو سیاستدان ہے ہی نہیں آپ تو کسی کے لئے dirty game کھیل رہے ہیں اور آپ dirty player ہیں ان کے you are just a dirty man for the dirty work اس طرح ایم کیو ایم کی مصطفیٰ کمال نے بھی ایک پریس کانفرن میں ایسی بات کی اور کہا کہ ملک میں جالی ڈگریوں دوری شریعت پر ایم ای نیز سینیٹرز کو گھر جاتے دیکھا ہے عدریہ جیسے ادارہ میں کال افیل میں تضاد آ رہا ہے کیا دوری شریعت والے کسی شخص کو عدالت کا جج ہونا چاہیے پہلے تو مصطفیٰ کمال سے پوچھیں کہ کتنے قتل کیے اب الطاف حسین کو چھوڑ کر کس کو پکڑا یہ اوقات تمہاری مصطفیٰ کمال ان دونوں رہنماؤں کی ان پریس کانفرنس پر عدلیاں میں کافی غم و غصہ ہے آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیجسٹر آفس نے پیس البالہ کی خط کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آئین پاکستان میں جج بننے کے لیے کسی اور ملک کی شریعت یا رہائش رکھنا ناہلیت نہیں ہے عدالت نے فیصل بالہ کو دیے جواب میں کہا کہ ہائی کورٹ کی پریس ریلیز میں وضاعت کی گئی تھی کہ جسٹس بابر ستار نے اس وقت کی جسٹس کو بتایا تھا کہ وہ گرین کارڈ رکھتے ہیں ان کے علاوہ آج ہی سپریم کورٹ میں نیتر آمین کل ادم کرا دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دنان ایک موقع پر عطر من اللہ نے قاضی فائز عیسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پگڑیوں کو فٹبال بنائیں گے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پگڑیوں کا فٹبال بنائیں گے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پگڑیوں کو فٹبال بنائیں گے کیا یہ حکومت ہمیں اپنی پروکسیز کے ذریعے دھمکا رہے ہیں انہوں نے تو بہت مناسب لفظ استعمال کیا پروکسیز یہ ملٹینسیو پہ اترے ہوئے ہیں آپ ان کو سزا اسی وقت نہیں دے سکے آپ کو نہیں پتا یہ کیا کر رہا ہے آپ کو نہیں پتا کہ مصطفیٰ کمال کون ہے اور اس کا چٹھا کٹھا کیا ہے اور آپ سوموٹو نہیں لے سکتے آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ ملک دشمن ہے آپ کو پتا نہیں فیصل وادہ کیسا چور ہے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس دھمکی برجسس اتر من اللہ اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان جنجز چیمبر میں تلخ علامی بھی ہوئی اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کون سی چیز لو کر رہی ہے صرف ان کی ایکسٹینشن اور کیا بھراد جنجز ستر من اللہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ اب ہماری پگنیوں کا فٹبال بنائے گا یہ پروکسی ہے یہ پروکسیز ہیں بہت ہے پروکسیز اب درمیان میں جنجز چیمبر میں جو تلخ علامی نہیں کیونکہ جنجز ستر من اللہ چاہتے تھے ان کلمات پر فیسر وادہ کو توہینی عدالت کا نوٹس جاری کرنا چاہیے جبکہ قاضی فائزی صاحب نے اس پاس سے انکار کیا کیونکہ ایڈونٹ وونٹ ٹو یوز دیٹ ورڈ لیکن وہ پروکسیز کی طرح شاید جس وقت دونوں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا جسس منصور علی شاہ نے ان دونوں کے درمیان مفاہمت کرائی اور درمیانی راستہ نکارا وہ درمیانی راستہ یہ تھا کہ اب سپریم کورٹ نے سینٹر فیسر وادہ کی گزشتہ روز عدلیہ سے متعلق کی جانے والی دھوہ دھار پریس کانفرنس پر توہین کا نوٹس جاری کرنے سے پہلے آس خود نوٹس لے دیا ہے اس کیس پر آپ قاضی فائزی صاحب کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماد کرے گا جس کے بعد ہی توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے لیے سارا کا سارا یہ میدان سے جایا گیا اس پر میں آپ کو بتاؤں کہ جس اگر یہ خالی جس کازی فائزی صاحب کے ہاتھ میں تو نیب ختم سمجھے ان کو تو لائے اس لیے یہ ہے کہ نیب کا قانون ختم کریں ارے بھائی یہ جو آپ کی ری امیجننگ پاکستان والے تین مسکیٹیرز ہیں the three مسکیٹیرز the مفتا the other koker and that chap خاکان خاکان آباسی او بھائی ان کے کیسز ہی تو کلیر نہیں ہوئے اس لیے تو ناراض ہیں اپنی پارٹی سے کہ ہمارے بھی معاملات کلیر کرواؤ اسی طریقے سے یہ نیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں people's party نیب کو ختم کرنا چاہتی ہے non-league نیب کو ختم کرنا چاہتی ہے مولوی صاحب نیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور جن جن کا نام دبائی میں لیگز میں نظر آتا ہے پنامہ لیگز میں آتا ہے یہ سب کے سب نیب سے اس وجہ سے ان کے خلاف ہیں چنانچہ یہ نیب نہیں چاہتے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے عدلیہ کے اندر جرت ہو سکتی ہے عدلیہ ان کو کیسے پڑ کر سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نیا فوج کے اندر تھی یا اس کو انڈیپنڈنٹ معاملہ تھا لیکن بہرحال پرویس مشرف صاحب نے بنائی تھی تب ان کی جان پر جان آئی تھی ان کی جان گئی تھی تب انہوں نے سب پر ہاتھ ڈالا تھا اور یہ عدلیہ آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ ان معاملات کو نپتائے گی کیسے ایک چھوٹا سا ایک گھنڈا جو کراچی کی گلیوں میں پر سال لگا کر سرسٹینڈ مانگنے کے لیے ہیوی بائٹس دکھاتے ہوئے چوری کی لیمبر گینیز دکھاتے ہوئے ایک گھنڈا جو تین بٹن کھو کے پھرتا ہے اس کے ذریعے آپ جو ہیں وہ ان کی پنگنیوں کا فٹبال بنوا رہے ہیں یہ کریں گے یہ بیمانوں کو پکڑیں گے یہ نیاب زادہ لوگوں کو پکڑیں گے یہ خربوں کے بیمان چوروں کو پکڑیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گیارہ ارب ڈالر دوبائی کے اندر تاثر کیا ہے یہ تو ریسٹ ہے تو اس سے پہلے والا کیا کریں گے یہ حالت ان لوگوں نے کر دی خان صاحب سے صرف وصرف اختلاف لوگوں کا یہی تو تھا کہ آپ ویسل وادہ فواد چوہدری یہ گندے گندے لوگوں کو اپنے ساتھ آپ لا رہے ہیں یہ تو بیمان غلیظ لوگ ہیں ان کو تو موقع نہیں مل رہا یہ جس دن موقع ملا یہ نواز شریف کے باپ نکلیں گے وہی ہوا وہی ہوا جو ہم کہتے تھے آج کی تیسری عماشی لحاظ سے اہم خبر یہ ہے کہ آئی ایم اف آئندہ مالی سال کے دوران محصولات کا حدف گیارہ ہزار ارب روپے سے زیادہ چاہتا ہے محصولات اگر سمجھ نہیں آئیں تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ٹیکس رگنگے بازی تو اٹھے دے بے غرق ہوں گے تو اسی گنے ہوگے تو اسی مشینی پائے جاؤگے تو تو اٹھا جوس نکلے گا بر بازی کے لیے تیار ہو جائیں اس کے علاوہ وہ چاہتا ہے کہ ذریعہ عمدن کو نارمل انکم ٹیکس کے دارے میں لائے جائے آئی اپوز ایک اپوز آئی اپوز آئی کمپلیٹلی اپوز کوئی بھی پورے کے پورے ایوان میں نہیں بات کر رہا ذریعہ عمدن پہ کیوں ابھی فی الحال آپ کو زراد کی ریکوئرمنٹ ہے چاہے چوبیس پرسن فیصد حصہ ہے یا جتنا مرضی فیصد حصہ ہے ان کو سمسیڈی دو ان کو ریبیٹ دو ٹیکسٹائل کو ریبیٹ دو ہم تو پہلے کچھ نہیں بنا رہے ہیں جو ہم کچھ بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی دس سال پرانا بیج ہمیں دیتے ہو اور اس کے اوپر بھی میں نے بتایا تھا کہ کون کو نہ ایسے کہ لوگ اس میں انوالو ہیں مت کرو اس طریقے سے ان کے پر ٹیکسٹس مت لگو سمال ہورڈلز پر ٹیکسٹس مت لگو فیوڈلز پر لگو لگاؤ اس کے اوپر جس کے اوپر دو لاکھ پچاس ہزار اکڑ ہیں جاؤ لگاؤ بلاول پر زرطاری صاحب پر لگاؤ ان سے لے گئے ویلٹ ٹیکس لو ان سے ویلٹ ٹیکس لو لینڈ ریفارم کرو زمینے ہائیوں کو دو چھینو ان سے زمینے چھینو ان سے زمینے وہ بجلی کی بنیادی ٹیرف میں بھی اضافے کے خواہیں آئی ایم ایف اس لئے حکومت بجلی کی قیمتوں میں کام سے کام پچیس ویصد اضافے کے خواہیں اور اس حوالے سے پاور پچیزنگ کامپنی کو درخواست بھی کر دی گئی ہے جس پر تئیس مئی کو سماعت ہو ذرائع کے مطابق اگلے سال ایک لاکھ اکتیس ہزار سے ایک لاکھ انتیس ہزار گیگا وارٹ بجلی کو فروق متوقع ہے جس سے طلب میں تین فیصد سے پانچ فیصد تک اضافہ ہوگا اس لئے حکومت چاہتی ہے کہ پاور پچیزنگ پرائسز کی قیمت میں چار اشاریہ چالیس روپے سے چھے روپے تک اضافہ کیا جائے تباہ کر دیا پاکستان کو تباہ کر دیا آپ کی آئی پی پیز نے تباہ کر دیا پچیزنگ کامپنیز نے ان سے آپ ہمیں چھڑوانی سکیں یہاں کی کتنی ہی آئی پی پی کامپنیاں بجلی نہیں بنا رہے اور کپیسٹی چارجز جو ہے وہ استعمال ہو نہ ہو کیونکہ ان کو تو ملنا ہی ملنا ہے خرب اور روپے پچیز خرب صرف ایک کامپنی کو ملا ہے تو اس کو کیا زورت ہے وہ بجلی پیدا کرے پاکستان میں تو اتنی بجلی کی زورت ہی نہیں ہے جتنی پرچیس کامپنی سے آپ خلید رہیں حکومت بجلی کی قیمتیں تو بڑھا رہی ہے لیکن اس سے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قیمتیں گھریلو سارفین حتیٰ کے انڈسٹری کے لئے بھی سہرے قاتل ہیں انڈسٹری کو اٹھا کے بلوچستان کیوں نہیں لے کر جاتے کیوں بلوچستان کو غیر آباد رکھا ہے تمہارا کام صرف جہاں بیٹھ کے چوری کرنا نہیں ہے پالیسی بنانا ہے پالیسی ریسٹرکچرنگ پالیسی ریسٹرکچرنگ ریفارمز انٹرنل نہیں ہوں گے دومیسٹرک نہیں ہوں گے خود سے نہیں ہوں گے میکن پاکستان ایکانومسٹ نہیں بنائیں گے تو یہی کچھ ہوگا پھر آئیے مفتملہ زلیل کرے گا بجلی کی بڑتی لاغت کی وجہ سے روامہ علیہ سال بڑی سنتوں کی پیداوار میں مجموعی کمی ریکارڈ کی گئی روامہ علیہ سال جولائی سے مارچ بڑی سنتوں کی پیداوار میں صفر اشاریہ ایک فیصد کمی ہوئی ہے فروری دوہزار چوبیس کی نسبت مارچ دوہزار چوبیس میں بڑی سنتوں کی پیداوار نو اشاریہ پینتیس فیصد کم ہوئی ہے روامہ علیہ سال جولائی سے مارچ میں طباکوں کی پیداوار میں صفر اشاریہ چھہست فیصد کی کمی ہوئی ہے ٹکسائل سیکٹر کی پیداوار میں ایک اشاریہ سنتالیس فیصد گاڑیوں کی پیداوار میں ایک اشاریہ صفر ایک فیصد الیکٹرکل آلات کی پیداوار میں 0-24 حیثت کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے میں کتنی کمیاں بتاؤں ہر ایک ایریا آپ کا کمی کا ہر ایک ایریا تلازلی کا شکار ہے برباد کر رہے ہو پاکستان کو we have to take a break from IMF اگر آکے پولیسی سازوں کو یہ اکل نہیں ہا رہی تو کون دے گا ان کو اکل reimagining پاکستان والے اسریہ بنوارے ہوں نے آپ پاکستان ان سے اسریہ بلوارے ہوں نہیں پارٹی تاکہ وہ دوبارہ پرانی شراب نئے مندن میں بیچیں آپ کو پرانی شراب نئی بوتل میں ڈال کے بیچیں تیار کر ہو جاؤ پھر پھر تیار ہو جاؤ اس طرح کے بیمانوں کے لیے پھر تیار ہو جاؤ ایک نئی پارٹی کے لیے تیار ہو جاؤ